یہ آل انڈیا ریڈیو کی اردو سرویس ہے ہماری نشات آپ سن رہے ہیں ہماری موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر پر پیش خدمت ہے پروگرام آؤ بچو آؤ بچو پروگرام کے تمام ننھے دوستوں کو نئیم بھائیہ کا آداب ہم امید کرتے ہیں ہمارے سبھی ننھے دوست بہت اچھے ہوں گے خیر و آفیت سے ہوں گے اور ساتھ ہی ساتھ پڑھائی میں مشغول ہوں گے جی ہاں انقریب امتحانات آنے والے ہیں سبھی بچے ہمارے محنت سے پڑھائی کر رہے ہیں کمر کسلی ہے آنے والے امتحانوں کے لیے اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے ننھے دوست بہت اچھے نمبروں سے کامیابی حاصل کریں اور پھر اپنے نئیم بھائیہ کو بہت ساری بہت ساری مٹھائی کھلائیں چوکلیٹ کھلائیں وغیرہ وغیرہ اب دیکھیں زیادہ بات کریں گے چوکلیٹ اور مٹھائی کے بارے میں تو پھر نئیم بھائیہ کے موہ میں تو پانی آ جائے گا چلیئے ایسا کرتے ہیں ایک بہتی سبق آموز اور معلوماتی تقریر ہم آپ کو سنوائیں گے تقریر کی جہاں تک بات ہے ننے دوستوں اس کا تعلق سیر سپاٹے سے ہے جی ہاں سیر و سیہات میں تو سبھی دلچسپی رکھتے ہیں خاص طور پر ننیم انہیں ہمارے دوست تو گھومنے پھرنے کے نام پر اقدم بلیوں اچھر لے لگتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں خوب بچلکوت کرتے ہیں اور بس امی ابو کا سارا کہنا مانتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ اگر امی ابو کا کہنا نہیں مانا کینسل ہو جائے گا جی ہاں گھومنے پھرنے کا پروگرام کینسل اور پھر امی ابو کہیں گے بیٹا جلدی بیٹھئے پڑھائی کیجئے پہلے یہ سبق پورا کیجئے اس کے بعد پھر چلیں گے گھومنے اور پھر آپ کا پروگرام جو ہے وہ تو پیچھے چھوڑ جائے گا تو ہم نے سوچا کیوں نہ ہم بچوں کو گھر بیٹے ہی اجائب گھروں کی سیر کرا دیں تو چلیے آج مختلف اجائب گھروں کی سیر کرنے چلتے ہیں آؤ بچوں آج ہم آپ کو اجائب گھر کی سیر کراتے ہیں تو چلیے سب سے پہلے کچھ اجائب گھر کے بارے میں جان لیتے ہیں اجائب گھر سب سے پہلے فنی نمونوں اور فنپاروں کو اکٹھا کرتے ہیں اس کے بعد ان فنپاروں کو کنزرو اور پریزرو کرتے ہیں اور آخری مرحلے میں ان کو ناظرین کے لیے نمائش میں پیش کرتے ہیں نمائش دو طرح کی ہوتی ہے ایک پرماننٹ اور ایک ٹیمپوریری بچوں پرماننٹ نمائش کے لیے پرماننٹ گیلڈیاں تیار کی جاتی ہیں اور موضوع کے لحاظ سے فنی نمونوں کو ندرت و جدت کے ساتھ ڈسپلی کیا جاتا ہے تاکہ ناظرین لصف اندوز ہو سکے اور یہی کسی بھی اجائب گھر کا اہم اور بنیادی اساسہ ہے اس کے ساتھ ساتھ وقت وقت پر کسی خاص موضوع پر ٹیمپوریری نمائش بھی تیار کی جاتی ہے تاکہ ناظرین ایک نئے مشاہدے اور تجربات سے روبرو ہوں اور اجائب گھر میں ان کو دیکھنے کے لیے ہمیشہ کچھ نیا موجود ہو اور ان کی اجائب گھر میں دلچسپی برقرار رہے بچوں اسی کے ساتھ کسی بھی اجائب گھر کی نمائش کا ایک سب سے اہم مقصد وہ تعلیمی پروگرام ہے جو خاص کر عمر اور ناظرین کو سامنے رکھتر بہت غور و خوز اور طویل ریسرچ کے بعد تیار کیا جاتا ہے جس کے ذریعے اجائب گھر یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ نمائش صرف تفریح کا ذریعہ ہی نہیں بلکہ یہ اپنے آپ میں ایک مکمل تعلیم ہے جس سے ناظرین کی تاریخی، ثقافی، لسانی، مذہبی، علاقائی کئی طرح کے اضافے ہوتے ہیں بچوں چونکہ ہندوستان ایک ایسی سرزمین ہے جہاں مختلف تہذیبوں اور ثقافتوں نے جنم لیا اور یہی پڑھوان چڑھی اور نہ جانے اس نے کتنی قوموں کے اروج و زوال کو دیکھا اس لیے اس سرزمین کی یہ خاصیت ہے اور اس کی یہ خصوصیت ہے کہ یہاں جگہ جگہ بولیاں اور طرز زندگی بدلتی رہتی ہیں اس واسطے اس کا تاریخ میں ایک خاص مقام ہے بچوں انہی سارے واقعات کو آنی والی نسلوں کے لیے محفوظ رکھنے اور اپنے ماضی کی صحیح پہچان کے لیے ہندوستان کے کونے کونے میں اجائب گھر کا جال بچھا ہوا ہے تو بچوں آؤں چلے آج دلی کے کچھ اجائب گھر کی سیر کریں آسار قدیمہ اجائب گھر پرانا قلعہ دہلی کے پرانا قلعہ میں واقعے اس اجائب گھر کا ایک منفرد مقام ہے اور یہ سیاہوں اور ناظرین کے درمیان بہت مقبول ہے اس اجائب گھر کے فنی نمونے موریا ونس سے لے کر مغل دور، بشمول سنگ، کشان، گپت، راشپوت اور سلطنت ادوار کی تاریخی واقعات پر روشنی ڈالتے ہیں بچوں خاص کر مغل دور کے خطاتی نمونے اور مخطوطات ناظرین کے لیے خاص دلچسپی کا باعث ہے اس کے علاوہ مختلف تہذیبوں کی تصاویر، ٹکسٹائل اور ملبوسات سے متعلق بھی کئی سارے فنی نمونے بچوں کو خاص کر اپنی طرف کھیچتے ہیں آزادی کی پہلی جنگ سے متعلق ریلکس، اصلحے اور نقشوں کی بھی بہت خوبصورت نمائش کی گئی ہے جس کی وجہ سے بچے یہاں بڑی تعداد میں آتے ہیں اسی سلسلے کی اگلی کڑی انڈیئر وار میموریل میوزیم ہے یہ اجائب گھر دہلی کے لال قلعہ میں نوبت خانے میں واقع ہے بریٹش راج کے ماتحت لڑی جانے والی جنگوں میں شہید ہونے والے فوجی سپوتوں کی یاد میں اس اجائب گھر کا قیام عمل میں آیا در حقیقت یہ اجائب گھر ان بہادر سپاہیوں اور فوجیوں کو خراج عقیدت ہے جنہوں نے دیش کی آزادی کی خاطر اپنی جان نشاور کر دی بچوں اس اجائب گھر میں ان ہندوستانی سپاہیوں اور انگریزی فوجوں کے ذریعے استعمال صدا، اسلحے، ہتھیاروں، یونی فارم اور جنگی یادگاروں کو بہت خوبصورتی کے ساتھ نمائش کیا گیا ہے اس کے علاوہ آپ کے لیے اس اجائب گھر میں تلوار، تیر، ریوالور، مشین گن، ہاتھی کے داتوں سے بنائے گئے مرسا، ڈیگر، ناظرین کو اپنی طرف کھیچتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یورپین ارموں کے ذریعے اجات کردہ جنگ سے متعلق جنگی سامانوں کو بھی بڑی خوبصورتی کے ساتھ ڈسپلے کیا گیا ہے بچوں اس اجائب گھر کی جو سب سے دلچسپ گیلری ہے وہ داخلہ گیلری ہے جس میں پانی پت کی پہلی جنگ کے مناظر کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ دل فریب انداز میں ناظرین کے لیے پیش کیا گیا ہے جس میں مغل بادشاہ بابر اور اس کی فوج اور ابراہیم لودی اور اس کی فوج آپس میں لر رہی ہیں بچوں جو آپ تاریخ کی کتابوں میں پڑھتے ہیں اس کو یہاں آرٹ کے طور پر اس طرح دکھایا گیا ہے جس طرح تاریخی معلومات منٹوں کی سیر میں ہمارے سامنے کھل کے آ جاتی ہیں اور ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ فن اور فنکار کا ہماری زندگی میں کتنا اہم مقام ہے بچوں اسی سلسلے کی کڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک اور اجائب گھر کی سیر کرتے ہیں یہ اجائب گھر باپو سے منسلک ہے گادھی اس مرتی میوزیم جسے ماضی میں برلا ہاؤس یا برلا بھون کے نام سے جانا جاتا تھا تیس جنوری لین دہلی میں واقع ہے بچوں یہ وہی جگہ ہے جہاں گادھی جی نے اپنی زندگی کے ایک سو چوالیس دن گزارے اور اسی جگہ پہ تیس جنوری کو شہید کر دیئے گئے اس اجائب گھر میں باپو سے جڑی چیزیں اور مزامین کی بڑی خوبصورت نمائش ہے گادھی جی کی ریلکس ان سے جڑے دستاویزات فوٹو گرافی مختوتات کتابیں اور آرڈیو ویزول موادات کی نمائش بچوں کے لیے خاص دلچسپی کا باعث ہیں اس اجائب گھر کی سیر بچوں ہمیں عدم تشدد کا سبب بھی دیتی ہیں اور یہ جوش و ولولا بھی پیدا کرتی ہیں کہ ہم گادھی جی کے عدم تشدد کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں چلیے بچوں ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہندوستان کے پہلے وزیر آزم پنڈیج جوہالال نہرو سے منسلک اجائب گھر کی سیر کرتے ہیں اس اجائب گھر کا قیام نہرو کی وفات کے بعد نہرو موموریل فنڈ کے ذریعے ہوا اس اجائب گھر میں جوہالال نہرو اور ان کے خانوادے کی متعدد غیر معمولی تصاویر بری خوبصورتی سے آویزہ ہیں بچوں اس کے ساتھ ساتھ نہرو جی کے ذاتی سامان کاغذات خطوط ان کی ذاتی ڈائری اور اخبارات کی کلپنگ بھی ناظرین کے لیے خاص دلچسپی کا باعث ہے جو انہیں ہندوستان کی آزادی کی لڑائی اور اس کے حصول میں کی گئی جد و جہد اور اس سے جڑی تاریخی معلومات فراہم کرتی ہے بچوں اس کے ساتھ ساتھ یہاں ناظرین کے لیے ایک قابل دید گلاس دیوار پینل ہے جس میں بڑی ہی خوبصورتی سے پنڈت نہرو کے لیونگ روم اسٹڈی روم اور بیڈ روم کو نمائش کی شکل دی گئی ہے اور اس میں ان کے ذاتی سامان کو بلکل اسی ترتیب سے رکھا گیا ہے جس طرح یہ چیزیں پنڈت نہرو کی زندگی میں رکھی ہوئی تھی اس اجائب گھر میں پنڈت نہرو کے ذریعے پہنے ہوئے کپڑے خاص کر روایتی اور خوبصورت ڈیزائن شدہ کپڑے بھی ناظرین کے لیے لیچسپی کا باعث ہے جس سے انہیں پنڈت نہرو کی دلکش اور جازب نظر شخصیت کا احساس ہوتا ہے بچوں اس کے علاوہ جو سب سے اہم چیز ہے جو ہمیں یہاں دیکھنی چاہیے وہ وہ تحائف ہیں جن کو ناظرین کے لیے رکھا گیا ہے جو پنڈت نہرو کو مختلف تنظیموں اور غیر ملکی سفر کے درمیان تحائف کی شکل میں پیش کیے گئے تھے آو بچوں اسی سلسلے کی کڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم ایسے اجائب گھر کا رخ کرتے ہیں جسے ہماری فوج کی تاریخ پر روشنی پڑتی ہے انڈین ائر فورس میوزیم دہلی کے پالم علاقے میں واقع ہے یہ دہلی ہی نہیں بلکہ ہندوستان میں بڑی اہمیت کا حامل اجائب گھر ہے جس سے ہماری فضائی فوج کی تاریخ اس کے ذریعے مختلف دور میں استعمال ہونے والے ہتھیار اور اس سے جڑی سائنسی معلومات کا پتا چلتا ہے بچوں جو ایک سب سے اہم بات ہے کہ نیشنل ایوییشن میوزیم گوہ اور ہال ایچ ایل ایرونیٹکس میوزیم بینگلور سے پہلے یہ ہندوستان کا اس موضوع پر اپنی نوعیت کا حامل اکلوتا میوزیم تھا عجائب گھر کے انٹرنس میں ایک گیلوری ہے جس میں ائر فورس کی تاریخی تصاویر یادگار یونی فارم اور ہتھیار ناظرین کے لیے بڑی دلچسپی کا باعث ہے بچوں اس کے ساتھ ساتھ چھوٹے تیاروں انٹی ائرکرافٹ گاریوں اور ہتھیاروں کی بھی بڑی خوبصورت نمائش ہے بچوں ان گیلوریوں کے علاوہ وقتاں فوقتاں ٹیمپوریری نمائشیں بھی لگتی رہتی ہیں اور تعلیم علموں کے لیے خاص طور پر مختلف پروگرام ہوتے ہیں جس سے ان کے درمیان سائنٹیفک سوچ فروغ پاتی ہے او بچوں اب ہم نشنل میوزیم کی سیر کرتے ہیں ہندوستان کے قلب دہلی کے جنپت روٹ پر واقع یہ قومی عجائب گھروں میں سے ایک ہے لگ بھگ دو لاکھ سے زیادہ آرٹ آبجیکٹ پر مشتمل ہے یہ عجائب گھر ہمیشہ ناظرین کے لیے دلچسپی کا مرکز رہا ہے اس عجائب گھر میں مختلف گیلریہ ہیں خاص کر ہرپا تحذیب و ثقافت سے متعلق ہندوستان کے مجسمیں تمام اسکولوں کی نیابت کرتے ہوئے مجسموں کی مختلف گیلریہ مختوتات کی گیلری جیویلری گیلری انتھرپلوجی گیلری سنٹرل ایشین گیلری انڈین منیچر پینٹنگ گیلری ناظرین کے لیے توجہ کا مرکز ہے او بچوں اب ہم چلتے ہیں ایک منفرد عجائب گھر کی سیر کے لیے جو ریلوے وراثت کے لیے وقف ہے یہ نیشنل ریل میوزیم جو کہ چانکیا پوری میں واقع ہے اور خصوصاً بچوں کے لیے بڑی ہی دلچسپی کا باعث ہے یہ عجائب گھر ریلوے کے قدیم ترین فرنیچر سیگنالن کے ساز و سامان تاریخی تصاویر اور ریلوے سے متعلق لیٹریچر پر مشتمل ہے پٹیالا ایشٹیٹ مونو رول ٹریز فیری کوئن موریسس بلیزس فائن انجن سیلون آف پرنس آف ویلز سیلون آف مہاراجہ آف انڈور سیلون آف مہاراجہ آف محسور ناظرین کے لیے قابل دید اور دلچسپی کا باعث ہیں چلو بچوں اب ہم ایک ایسے میوزیم کی طرف جاتے ہیں جو خاص کر کے بچوں کی دلچسپی کا باعث ہے یہ عجائب گھر شنکر ڈال میوزیم کے نام سے جانا جاتا ہے بنیادی طور پر ناظرین کے لیے نمائش میں رکھی گئی گڑیوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے ایک حصہ ان گڑیوں کا ہے جو یورپی ممالک امریکہ اسٹریلیا نیوزی لینڈ اور دلت مشترکہ کے ملکوں سے اکٹھی کی گئی ہیں اور دوسرا حصہ ان مجموعوں پر مشتمل ہے جو ہندوستان کے مختلف حصوں مشرق وستہ اور افریقی ممالک سے اکٹھا کی گئی ہیں اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی دلچسپی کا باعث وہ نمائش میں رکھی گئی ڈالس ہیں جو ہندوستان کے مختلف رقص متنول جہاد ثقافت و تمدن علاقائی ملبوسات مختلف ریاستوں کے دلہا اور دلہن کے جوروں کو خوبصورتی کے ساتھ ناظرین کے لیے پیش کرتی ہیں اس کے علاوہ ایک ڈسپلے ایسا بھی ہے جہاں مختلف گروپوں کو اس طرح دکھایا گیا ہے وہ ساریاں کس طرح زیبتن کر رہی ہیں چلو بچوں اس اجائب گھر کی سیر کا اختتام ہم ایسی شخصیت سے متعلق اجائب گھر کی سیر سے کرتے ہیں جس کے بغیر دہلی کی عدبی تاریخ ادھوری ہے غالب میزیم اور آرٹ گیلڈی یہ اجائب گھر دہلی کے نظام الدین بستی میں واقع ہے یہ اجائب گھر مشہور آرٹ پینٹنگ سے مرسا ہے ان میں قابل دید وہ تخلیقات ہیں جنہیں شتیش گجرال، انیس فاروقی، ایم ایف حسین، جی آر شنتوس، ورینڈے نے تخلیق کی ہے اس اجائب گھر کی ایک منفرد تخلیق بیڑی چندر سیال کے ذریعے بڑی خوبصورتی سے تراشے وہ پتھر کے آرٹ اوبجیکٹ ہیں جو یقیناً قابل دید ہیں اس کی ندرت کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آرٹیست کی چالیس سالہ محنت کا نتیجہ ہے غالب اکیڈمی کے احاتے میں قائم یہ اجائب گھر، غالب کی زندگی کے مختلف مراحل ان کے ذاتی مکان، چاندنی چوک میں واقع ان کی حویلی، پرانی دہلی کی قدیم ثقافت غالب کے پسندیدہ کھانے، ان کی مجسمیں ان کے پسندیدہ زیبتن کیے ہوئے ملبوسات، مہرے غالب کے خطوط، غالب کی ملکیت کے مغل سکھوں اور ان کی ذاتی تحریر کا مجموعہ ہے بچوں میری نظر میں یہ اجائب گھر، غالب کی زندگی ان کے احد کے عدب اور اس وقت کی تحذیب و ثقافت کی حقیقی آئینہ دار ہے اور اس کی زیارت غالب اور دہلی کو ایک بہترین خراج عقیدت ہے تو ننہیں دوستوں نے گھر بیٹھے بیٹھے اجائب گھروں کی سیر کر لی بہت لطف آیا ہمیں بھی اچھا لگا اور یہ مختلف اجائب گھروں کی سیر آپ کو کون کرا رہا تھا یہ بھی بتایتے تھے یہ سیر آپ کو کرائی جناب خطیب الرحمان صاحب نے اور بہت لطف آیا ہمیں تو بھئی اجائب گھروں میں جا کر اور یوں لگا جیسے ہم گھر بیٹھے بیٹھے سب ہی اجائب گھر گھوم رہے ہیں تو بچوں جب بھی وقت ملے ان اجائب گھروں میں آپ جائیے گا اب ایک نغمہ ہم آپ کو سنواتے ہیں بہت نٹکٹ سا نغمہ ہے ہم بھی شامل ہو جاتے ہیں اس نٹکٹ سے شرارت میں چندہ چمکے چم چم چی کھے چو کننا چو چیتی چاہتے چینی چٹوری چینی کھو کتنا مشکل یہ کانا زارا باکے دیکھانا چندہ چینی چمکے چاہتے چو کننا چی کھے چو چندہ چمکے چم چم چی کھے چو کنکا چھو چھتی چاہتے چینی چٹوری چینی کھو کھڑک سنکے کھڑکنے سے کھڑکتی ہے کھڑکیاں کھڑکیوں کی کھڑکنے سے کھڑکتا ہے کھڑک سنکے کھڑک سنکے کھڑکنے سے کھڑکتی ہے کھڑکیاں کھڑکیوں کی کھڑکنے سے کھڑکتا ہے کھڑک سنکے کتنا مشکل یہ کانا زارا باکے دیکھانا کھڑک کھڑکے 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 کھڑک سنکا چندہ چمکے چم چم کی کھے چو کننا چو چیتی چاہتے چینی چٹوری چینی کھو چندہ چمکے چم چم چی کھے چو کننا چو چیتی چاہتے چینی چٹوری چینی کھو موسیقی پکڑے 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 پک� چندہ چم چم چخی چھو کنہ چھوڑ چی تی چہتے یدی چٹا کی reopین ہے چندہ چم 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 چھو کنہ چھوڑ چی تی چہتے یدی چٹا کی ظاہر کتنا مشکل گے کا ناظرہ چھوڑ کے دکھانا چندہ چی دو چم چھو کنہ چکنہ چشتے Veronica چندہ چم چھوڑ چھوڑ چندہ چم چم چھو کنہ چھوڑ اور بچوں اب ہم آپ کو ایک کہاوت کے مطالق بتائیں گے آپ تو جانتے ہیں کوئی بھی کہاوت ہے اس کے پیشے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے تو آج کی جو کہاوت تھے وہ ہے تیل دیکھو تیل کی دھار دیکھو ہوا یوں ننے دوستوں ایک تھا شہزادہ اس کے چار دوست تھے اور ان سب کا ایک ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا وہ کسی وقت ایک دوسرے سے جدانہ ہوتے تھے کھانے پینے سونے جاگنے اٹھنے بیٹھنے میں سب ہی ایک دوسرے کے شریک تھے ان دوستوں میں ایک تو سپاہی تھا ایک مولوی صاحب تھے اور ایک اونٹ والا اور ایک تیل کا کام کرتا تھا یعنی تیلی ایک دن اچانک بادشاہ کا انتقال ہو گیا اور اس کی جگہ شہزادہ تخت نشین ہوا شہزادہ نے اپنی دوستی کا حق اس طرح ادا کیا کہ اپنی چاروں دوستوں کو اپنا وزیر بنا لیا اور سب ہزی خوشی رہنے لگے لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا آس پاس کے ملکوں کے بادشاہوں نے مل کر اس ملک پر حملہ کر دیا اب تو شہزادے جو اب بادشاہ حضور بن چکے تھے بہت گھبرائے اپنے چاروں وزیر دوستوں سے سلا مشورہ کرنے بیٹھے سپاہی نے کہا اس میں گھبرانی کی کیا بات ہے حضور بس ڈٹ کر دشمن کا مقابلہ کیجئے فتح انشاءاللہ ہماری ہی ہوگی مولوی صاحب بولے جناب مجھے تو اس رائے سے اتفاق نہیں جنگ ہوئی تو ہزاروں لوگ مر جائیں گے اور ان سب کا خون آپ کی گردن پر ہوگا لہٰذا آپ ناحق جھگڑے میں نہ پڑیں زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ ملک چھن جائے گا چھن جانے دیجئے اللہ اور دے دے گا اوٹ والے نے ان دونوں کی باتیں سنی تو کہنے لگا حضور آپ گھبراتے کیوں ہیں ہر بات کی ڈور اللہ میاں کے ہاتھ میں ہے آپ تو یہ دیکھئے اوٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے یعنی معاملہ فیصلے کا ہوتا ہے اب تیلی کی باری آئی اوٹ والے دوست کے بات سن کر وہ کہنے لگا جہاں پنا میرے خیال میں ہمارے اس دوست ساربان یعنی اوٹ والے کی بات لاکھ روپے کی ہے کسی کام میں جلدی نہیں کرنی چاہیے ابھی تیل دیکھو اور تیل کی دھار دیکھو اب ننے دوستو معلوم نہیں بادشاہ نے کس کے بات مانی یا نہیں مانی اور ہمیں تمہیں اس سے غرض بھی کیا ہونی چاہیے ہمیں تو بس یہ دیکھنا ہے کہ ساربان اور تیلی نے ہماری کہاوتوں والے قیمتی اور بیش بہا خزانے میں دو اور کہاوتوں کا اضافہ کر دیا یعنی تیل دیکھو اور تیل کی دھار دیکھو دیکھو اوٹ کس کروٹ پیٹھتا ہے ایسی سیکڑوں کہاوتیں ہیں اور ہر کہاوت کا رشتہ ایک دلچسپ کہانی سے جڑتا ہے ننے دوستو یہ کہانی تاریخ کا کوئی واقعہ بھی ہو سکتی ہے یا گزرے ہوئے زمانے کی داستان یا محض خیالی بات یا اس لیے کہ کبھی کبھی کہاوتیں اس طرح بنتی ہیں کہ کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوتی اور لاکھ خوجنے پر بھی آدمی اس بات کا پتہ نہیں لگا پاتا کہ اس کہاوت کے بننے کے پیچھے کیا کہانی پوشیدہ ہے چلیے بچوں یہ تو کہاوتوں کی بات ہو گئی اور اب ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو ایک اچھا سا پیارا سا نغمہ سنوا دیں کیونکہ ہمارا بھی شرارت کرنے کا بہت دل کر رہا ہے چلیے ہم بھی شامل ہو جاتے ہیں آپ کے اس شرارت میں اور خوب حلہ گلہ کرتے ہیں کیونکہ آج تو ویسے بھی ویکنڈ ہے نا موسیقی چکے میں چکا چکے پہ گاڑی گاڑی میں نکلی اپنی سواری تھوڑے آگاڑی تھوڑے پیچھاری تھوڑے آگاڑی تھوڑے پیچھاری چکے میں چکا چکے پہ گاڑی گاڑی میں نکلی اپنی سواری تھوڑے آگاڑی تھوڑے پیچھاری تھوڑے آگاڑی تھوڑے پیچھاری موسیقی 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 پیارے پیارے دوست ہمارے تو دل کے بہت قریب ہیں ہمیں تو بہت پیارے ہیں تو انہی پیاری پیاری پیار کی باتوں کے ساتھ اپنے نئی بھائیہ کو آج کے پروگرام سے دیجئے اجازت آئندہ پروگرام لے کر آپ کے خدمت میں پھر حاضر ہوں گے تب ہوں گی آپ سے بہت ساری باتیں خدا حافظ سامین ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام آؤ بچوں یہ آلینڈے ریڈیو کی اردو سرویس ہے ہماری نشات آپ سن رہے ہیں ہماری موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر پر